دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دی آئی ڈیو دوارہ ہائی انرجی لیزر ویپن کے اوپر کام کیا جارہا ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر زیادہ تر کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد کی پروسس کو جس طرح کی بچی ہے کہ جلدی ہی دی آئی ڈیو دوارہ انڈسٹری پارٹنر کا چین کر لیا جائے گا اس کے بعد اس کا ایک پروٹوٹائپ تیار کیا جائے گا پروٹوٹائپ تیار کر دینے کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ ہتیاروں کی خلاف اور الگ الگ طرح کے ٹارگیٹس کے اگینس انہیں ٹیسٹ کیا جائے گا جب یہ سمپورن روپ سے پریپک وہ پایا جائے گا اس کے بعد ان کا ماش پروڈکشن شروع کر دیا جائے گا اور جیسا کہ ورش دوہجر چوبیس کی شروعات میں ایک ریپورٹ نکل کر آئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اسی سال یعنی ورش دوہجر چوبیس کے مددے تک اس کے پرشن شروع کر دیے جائیں گے تو اس کے اوپر کام ڈی آ ڈی آ ڈی آ دو دوارہ لگاتار کیا جا رہا ہے اب اسی سندرب میں ایک نئی خبر نکل کر آئی ہے جو کی امیدوں کو کافی زیادہ بڑا دیتی ہے کہ ورش دوہجر چوبیس کے مددے تک ایکچولی اس کے پرشن وغیرہ شروع کروا دیے جائیں گے کیونکہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ دو دوارہ ایکچولی انڈسٹری پارٹنر کی طلاح شروع کر دی گئی ہے اور اس کے لیے کال بھی جاری کی گئی ہے اس کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ اس ہائی پاور لیزر ویپن کے انٹیگریٹڈ بیم کنٹرول سسٹم کو تیار کروانے کے لیے ڈی آ ڈی آ ڈی آ اپنی ٹیکنولوجی اسی انڈسٹری پارٹنر کو سوپے گا جو کی اس ٹینڈر میں ویجیتہ ہوگا اس کے بعد انڈسٹری پارٹنر اسے تیار کر کے ڈی آ ڈی آ ڈی آ کو دے گا کیونکہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ دو دوارہ اس بیم کنٹرول سسٹم کا پریلی مینری ڈیزائن پوری طرح سے تیار کر لیا ہے اور اس کے آدھار پر اس کا نرمان اب سمبہ ہو ہے اور یہاں پر دھیان اس بات کا رکھا جائے گا کہ جو بھی انڈسٹری پارٹنر ہو وہ کچھ بھارتی کمپنی ہی ہو اس کے پیچھے ہماری آتمنیر بھڑتا بڑے یہ ایک پریاس رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کام میں تیجی لائی جا سکے تو دیکھئے فائدے اس کے انگینٹ طرح کے ہیں لیکن میں آپ کا دھیان آکرشت کروانا چاہوں گا آج کے وارفیر کو لے کر دیکھئے اس سمیں ڈیفنس کے سیکٹر میں جو سب سے بڑا سردد ہے وہ ہے ہتھیاروں کی قیمتیں ایسی پرستیتی میں ایک ایک دن کا یودھ لڑنا بھی آپ کے دیش کو ایک ایک سال پیچھے لے جانے کے برابر ہوتا ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایکزامپل دیکھا اسرائیل اور ایران کی بیچ کا ہوا کانفلیکٹ اس کانفلیکٹ کے دوران کیول ایک ہی رات میں ایران دوارہ جو سستے ہتھیاروں سے اٹیک کیا گیا تھا اس کے چلتے ایران کو 520 کروڑ روپیوں کا خرچ آیا تھا لیکن اسرائیل دوارہ جو انہیں ڈیفنڈ کیا گیا اس میں 92,000 کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے اسے کیول ایک ہی رات میں یہ 92,000 کروڑ روپے بہت بڑی قیمت ہو گئی اگر اسے ہم لوگ کمپیر کرے آئین ایس وکران سے تو آئین ایس وکران کو تیار کرنے کے لیے بھارت دوارہ 20,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے تو آلٹیمیٹلی اسرائیل نے کیول ایک ہی رات میں اتنا خرچ کر دیا جس کے چلتے ہم لوگ پانچ آئین ایس وکران تیار کر سکتے تھے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ہم لوگ کو روکنے کے لیے سٹیک اور سٹیکتہ کے ساتھ سستے اپائے ضروری ہے اور اسی کام کے لیے اس طرح کے لیزر ویپنز کو تیار کیا جاتا ہے آپ سبی کو یاد ہوگا کہ ورش 2020 میں جب اسرائیل حماس کی بیچ میں کانفلکٹ ہوا تھا اس سب میں ایک چیز کی اوپر کافی زیادہ ڈسکشن ہوا تھا اور وہ یہ ہوا تھا کہ حماس دوارہ جو روکیٹ داگے گئے تھے اسرائیل کی اوپر جو کی لگ بک 4000 کی سنکھیا میں تھے وہ سارے روکیٹ 100 سے لے کر 1500 ڈالر میں تیار کر لیے گئے تھے وہ ہوم میٹ تھے لیکن انہیں روکنے کے لیے جو آئرن ڈوم کی مسائلیں استعمال کی گئے تھیں ان کی قیمتیں بڑی ہائی پروفائل تھیں ایک لاکھ سے لے کر دیر لاکھ ڈالر پرتی مسائل کے حساب سے اور کئی بار ایک روکیٹ کو روکنے کے لیے دو دو مسائلوں کا استعمال کرنا ہوتا تھا تو اسرائیل کو ایکانومی کلی اس طرح کی کانفلکٹ سے بہت نقصان ہونے لگا اسی وجہ سے انہوں نے لیزر بیم کا نرمان کیا اب لیزر بیم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہائیلی پریسائز اٹیک کرتا ہے یعنی اس کے ایک ہی اٹیک میں ٹارگیٹ نسٹ ہونا ہے مطلب ہونا ہے تو اسی طرح کی کچھ کوالیٹی بھارت کے دوارہ تیار کیے جانے والے ہائی پاور انرجی پپن میں بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آئرن بیم بہت ہی زیادہ سستہ پڑتا تھا کیونکہ اس کے اندر خرچ کیول الیکٹریسٹی کا ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک ٹارگیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس میں کیول تین ڈالر کا خرچ آتا ہے تو بھارت کے لیزر بیپن میں بھی لگ بک اتنا ہی خرچ آنے والا ہے اگر زیادہ انرجی والا لیزر بیپن ہے تو تھوڑا سا زیادہ آ سکتا ہے پانچ ڈالر تک آ سکتا ہے جو لگ بک دھائی سو سے لے کر تین سو روپے پرتی ٹارگیٹ کے حساب سے آئے گا تو جو ہائی پروفائل خرچہ کرنا پڑتا ہے یدہ کے دوران اسے آپ کافی زیادہ منیمائز کر سکتے ہیں یہ سوویتھا آپ کو دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوجسٹک زیادہ کیری نہیں کرنا پڑے گا مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایسپور انڈیٹ ہے یا پھر آکا شیئر ڈیفنس سسٹرم ہے ایلار سیم ایمار سیم ہے اسے آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے کر جانا ہے تو آپ کو لانچر تو لے کر جانا ہی پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ مسائلوں کا بھی ایک بہت بڑا جکھیرہ آپ کو ساتھ میں لے کر جانا پڑے گا اسے کیری کرنا پڑے گا اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کٹین ہو سکتی ہے جبکہ لیجئے لیجئے ویپن کے اگر بات کی جائے تو کیول ایک سسٹم آپ کو رڈار وغیرہ اس کے کنٹرول سسٹم کے ساتھ لے کر جائیے کیول آپ اسے الیکٹرسٹی پروائیٹ کروائیے یہ آپ کو انیک و شورٹ اس اکیلے ایک لانچر سے دیتے رہے گا تو اس طرح کی کئی ساری سوویدھائیں آپ کو اکیلہ ایک لیجئے ویپن دے سکتا ہے اسی چھتر میں دی آئی ڈیو دوارہ کافی مہتوپورن کام کیا جا رہا ہے اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے